موسیقی 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 کا شکر گزار ہوں کہ میری حقیق سینے کا اشار جو صدایہ تقبیر کے نام سے چپی ان کی تقریب رونوائی کے حوالے سے آج کی تقریب کا انعقاد کیا اور وہ تمام و عزیز مہمانہ گرامی جو اپنے اتہائی قیمتی اوقات میں صرف وقت نکال کے آئے یہاں پر تشریف لائے خصوصا ہم سب کی جانی پہ جانی شخصی ہے سینئر قادم نگار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب جناب برگیڈیر حامل سیند اخترسہ جناب برگیڈیر سیند زنفر علی شاہ صاحب محترمہ جاکٹر نبیلہ طارق صاحبہ اور سب سے عام شخصیت جو آج کے اس عمالی تقریب کی کورسیے صدارت پر متبکن ہیں جناب چودری محمد جناب صاحب میں سب پر شکر بدار ہوں وہ تشریف لائے اور آج کی اس تقریب کو پرونر بشی اس سے پہلے جناب برادر کرم ناصر عباد صاحب نے جو جو طارق پر وایا ہے جو بھی بڑا دنیا جو زدگی میں آتا ہے کوئی نہ کوئی کام کار کرنا ہی ہوتا ہے مختصر یہ ہے کہ ہم تو ایک بلکو دیانتی بیٹورٹ علاقے حالیت سے طالب رکھتے تھے تار سکول سے اپنے تعلیمی کیلئر کا آغاز کیا ہے کہوں سے اس کے بعد جب تعلیم کے لئے شہر میں آئے اور دینی علوم کے ساتھ ساتھ پنجابی مستی سے محسس کیا اور یہاں لاہور سے اپنے کیلئر کا آغاز لیکٹرشف سے کیا پنجاب قبل مشن سے لیکٹر سلیکٹ اور اس کے بعد ٹو تھالنڈ کے بلکل آغاز میں مجھے لیکٹرشف میں لندن کیا اور پھر اس کے بعد یہاں الحمدللہ ابھی تک ہم وہاں پر ہیں یہاں پر لاہور میں رہا کر خطبہ جمعہ بھی دیا لکھنے کا کام بھی کیا کاریز میں تدریس کا شکر ہم ساتھ چلتا رہا یہ سارے کام چلتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیونکہ بہت سارا وقت ایسا ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے شبروں جو گزارنے کے لیے جو ہمیں جو کچھ اس میں گلت جاتا ہے وہاں جا کر ہمیں یہ ہوا کہ کچھ وقت جب گزرا وہاں سیٹل ہو گیا ہے ذریعہ بہت سکون ملا پھر وہاں ہی کمیونٹی کے بارے میں بھی یہاں پر بھی لٹھنے کا کام تو جائی تھا لیکن وہاں پر جا کے جن اخبار کے ساتھ فابستگی ہوئی اور پھر کالم نگائی بازاتہ طور پر ایشب ہوئی میں سمجھ کہوں کہ کالم نگائی یہ معاشرے کے جو حالات ہوتے ہیں انٹگیٹ کے کالم نگائی ان کا تجزیہ کرتا ہے وہ معاشی ہوں سیاسی ہوں تمدنی ہوں اور پھر ان کا جائزہ لے کر کبھی تو کالم نگائی کا کلم وقت کے ظالم ظالم حکمرانوں کے لئے تازیہ میں عبرت ہوتا ہے کبھی وہ نرم نرم شبلت کے قدروں کی طرح ہوتا ہے کبھی وہ مجبور لوگوں کے لئے امید کی کرم ہوتا ہے جیسے جیسے آلات بدلتے رہے ہیں اسی طرح کالم ندار کا کلم جو بھی ہیں وہ بھی اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں جیسا محول ہوتا ہے آلات ہوتے ہیں اس کا ایک صحیح نقشہ اور پھر اس کے بعد اماری ذاتی طور پر جو پوشش نہیں وہ تھی اصلاح معاشرہ اپنے کالم کے اندر معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے جو کچھ ہوا اپنی اقیق سی ایک کامش تھی جو جاری ہے الحمدللہ یہاں پر تو بڑے سینئر لوگ بیٹھوں میں میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ میری اس اقیق سی کتاب صدا لائے تقبیل کی اس تقریبی رنوائی کے لیے انہیں وقت نکالا اور تشیم لائے اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے مقصود اس تحریم کا اظہارِ ذردِ دل ہے تحریم سے قرض رہے نہ کچھ بہا ہوا سے تو میں تمام قابعات کا ایک بڑپہ پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ تشیم لائے اور زورگو بھی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید اس لکھنے کا جو ملکہ اور تحریم عطا فرمائی ہے اس میں مزید برکتیں بھی عطا فرمائے وقت عزیز کو درپیس مسائل سے نجات عطا فرمائے اسے اسلام کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ اور امہ السلام کی کاغیوان ملائے جزاکت اللہ خیر تحریم دوست کے لئے ایمید ایسا فیسا ہے مزورد اپنی راڈاوی صاحب